ایک سخص نے پانی کے اندر خو جا بارہ سال پرانا شہر ایکسپٹ کو نہیں ہو رہا ہے بھروسہ اس آرکیٹیکٹ نے میسکوکو کی خالی میں چندرلا آئسلینڈ پر پانی کے نیچے رہسیمی پروچن سہر میں بنی امارتوں کے افسیز ملنے کا دعبہ کیا ہے حالانکہ ان کے دعبے پر افسیز گیانیوں کو زیادہ بھروسہ نہیں ہے لیکن ان کی خوش چرچہ کا اب بھی سے جرور بن چکی ہے ایک ریٹائیٹ آرکیٹیکٹ کے پانی کے اندر بارہ ہزار سال پرانا شہر خو جنے کا دعبہ کیا ہے سخص کا نام کیکپورٹ جارز گیلے ہے جو خود کو سوکیا آرکیٹیکٹ کہتے ہیں انہوں نے میسکوکو کی خالی میں چندرلا آئسلینڈ پر پانی کے نیچے رہسیمی پروچن سہر میں بنی امارتوں کے افسیز پرسر ملنے کا دعبہ کیا ہے حالکہ ان کے دعبے پر بشیز گیانی کو زیادہ بھروسہ نہیں ہے لیکن ان کی خوش چرچہ کا بھی سے جرور بن چکی ہے ریپورٹ کے انصار جارز نے بتایا کہ جس جگہ انہیں بارہ سال پرانے سہر کے افسیز ملے ہیں انہوں نے سائٹ پر کتھی طور پر چوالس پار گئے تھے انہوں نے ڈبلو 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 ڈی بی سے کہا سیکڑو امارتے ہیں جو ریت اور گند سیڈ ڈھکی ہیں وہ گیزہ کے مہان پرامیٹ سے سنبند رکھتی ہیں ان کے انصار کسی نے می سی سی پی ندی کے نیچے ایک عرب پتھر تیار اور انہیں بہار جوڑا جو بعد میں نیوز اور لیس بن گیا ڈیلی سٹار کی خبر نے انصار جارز قریب پچاس سال سے پرمک امارتوں کے افسیز اور بی سال پرامیٹ کا ادھیان کر رہی ہیں حالی جب وہ ناؤ سے سمندر میں گئے تو انہوں نے کتھی طور پر بارہ ہجار سال پرانا گری نائٹ کا سہر ملا یعنی کہ جب جارز نے بشیز گیانیو کو یہ سب بتایا اور انہیں سمجھایا کہ یہ چاندرولو آئسلینڈ سچ میں نیچے پانی کے اندر دھسا ہے تو انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا فیصلہ کرنے کے بعد جب وہ وہاں گئے تو انہیں سچ مچ میں بارہ ہجار سال پرانا ایک گری نائٹ کا سہر ملا حالی انہوں نے جس جگہ سہر کے ملنے کا دعویٰ کیا ہے وہاں علاقہ پہلے بھی اس تھانی چرچہ میں رہ چکا ہے کیونکہ اس تھانی مچھواروں کئی بار جال میں عجیب عجیب سی چٹانے فسنے کے دعویٰ کر رہے تھے سوال یہ ہے کہ آخر پانی کے اندر موٹے اور ٹھوس گری نائٹ والے بچتر سرنشن کا نرمار کون کر سکتا ہے تو کہاں سے آیا یہ بارہ ہجار سال پرانا سہر آج تک اس پر ریسرس باقی ہے ابھی تک اس کو پر سے زیادہ فرد فاس نہیں ہوئے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ یہ سہر بارہ ہجار سال پرانا ہے اور یہ سہر کا سنبھند مستر یعنی کی مستر کے سہر سے جلا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نیچو کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا ویڈیو کا اینڈ کرتے کرتے آپ کو ایک سیٹیو کے بارے میں اور بتا دیتے ہیں بلا اپکیریوان ارجیٹینا جبکہ اب تک ہم نے جتنے بھی جل منگن شہر دیکھے ہیں وہ باستہ میں پراچین رہے ہیں یہ اتنا ہی حال کا ہے جتنا اسے مل سکتا ہے انیس سو ستر کے دسک میں ایک سمپن سمودائے اس میں لگ بک پاچاس ہجار نوازی اور تین سو بیبیاس شے تھے لیکن انیس سو اسی کے دسک کے انت اور انیس سو نبے کے دسک کی سربات میں یہ لاغو اپکیون جھیل کے پانی کے نیچے ڈوب گیا سن دوہجار نو میں کچھ پانی گھٹ گیا جس سے گوشٹ ٹاؤن کی جھلک ملی یہ ستان آپ کے پرمپارک پریٹن اس تھلو کی طرح نہیں ہے تو ہم نے آپ کو بتایا ہے دنیا کے وہ سہر جو کہ سمودر کے نیچے سما گئے تھے یعنی lost underwater city in the world تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی ہی ریسٹی میں گھٹ ناؤ کے پردے فاس کرتے ہوئے تو جب تلک کے لیے ڈھیٹ کیئر اینڈ بائی موسیقی